اسلام علیکم رحمت اللہ دیر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب مائی نیم اس عبدالواجید آج ہم انشاءاللہ گریٹ ٹین یعنی کہ کلاس نمبر ٹین میت ایکسرسائز وان پوائنٹ وان کا قویچر نمبر وان ہم نے پچھلی ایکسرسائز میں سال پچھلی ویڈیو میں سال کر دیا تھا اب ہم انشاءاللہ قویچر نمبر ٹو سال کریں گے اس کے چند پارٹس سال کرتے ہیں چلتے ہیں بوڑ کی طرف سال اب قویچر نمبر ٹو کیا ہے سال بائی فیکٹرائزیشن یعنی کہ اب ہم نے فیکٹرائزیشن یعنی کہ تجزی کرنی ہے اور اس کا سلیشن ہم نے فائن کرنا ہے رقم کیا ہے ہمارے پاس ایکس سکیئر مائنس ایکس مائنس ٹونٹی ایس ایکوال زیرو اب ہم کیا کرتے کیا ہے اس میں کہ مائنس ٹونٹی کو ملٹیپلائی کریں گے ایکس سکیئر کے ساتھ ہمارے پاس آرہا ہے مائنس کا ٹونٹی ایکس سکیئر اب ہم نے ٹونٹی کی پرائی فیکٹرائزیشن کرنی ہے ٹو ٹین اور ٹو فائیب اب ہمارے پاس جو فیکٹر بنیں گے وہ فیکٹر بنیں گے ایکس سکیئر مائنس فائیو ایکس پلس کا فور ایکس مائنس کا ٹونٹی ایکوال زیرو اب ہم اس کے گروپ بنائیں گے ایکس سکیئر مائنس فائیو ایکس اب ہم نے دیکھنا ہے یہ کہ ادھر ہم نے کونسا سائن لکھنا ہے فرس ٹرم جو ہے وہ ایکس پلس کی ہے ادھر ہمارے پاس بھی پلس کا ہے سیکنڈ ٹرم ہمارے پاس مائنس کی ہے ادھر بھی مائنس کا ہی سائن ہے اب ہم نے سائن چین نہیں کرنے اس لئے ہم ادھر لکھیں گے plus 4x minus 20 is equal 0 اب first group میں سے ہم کامل لیں گے x reminder آئے گا x minus 5 plus اب second group میں سے ہم کامل لیں گے 4 reminder آئے گا x minus 5 is equal 0 اب ان دونوں terms میں سے کامل آ رہا ہے x minus 5 x plus 4 is equal 0 اب ہم نے یہ فیٹرائزیشن کر لی اب ہم نے ان کے solution find کرنے ہے اب ہم اس کو ایدھر آر کریں گے ایدھر آر اب کیا ہوگا ہمارے پاس x minus 5 is equal 0 اور x plus 4 is equal 0 اب یہ minus کا 5 دوسری طرف جائے گا تو plus کا x is equal ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5 plus کا اب یہ plus کا 4 جب ہم دوسری طرف لے کے جائیں گے تو x is equal minus کا 4 یہ ہمارے پاس x کی value آ جائے گی اب ہم ان کو solution میں لکھیں گے so solution set 5 اور minus کا 4 جی اب next question solve کرتے ہیں اسی question کا part number 4 solve کریں گے solve اب سب سے پہلے تو ہمیں quadratic equation بنانا پڑے گی یعنی کہ یہ plus کا 152 جو ہے وہ اس سائٹ سے ہم نے دوسری سائٹ میں لے کے آنا ہے x square minus 11x minus کا 152 is equal 0 اب ہم نے minus 152 کو multiply کرنا x square کے ساتھ تو ہمارے پر multiply کرنے سے آ رہا ہے minus 152 x square اب ہم نے 152 کی prime factorization کرنی ہے 276 238 اور 2 اور 19 اب ہمارے پاس کیا بنے گا x square minus 19x اور plus کا کیا لکھیں گے 2 2 4 اور 2 4 کو 2 کے ساتھ multiply کیا 8x minus کا 152 is equal کس کے لکھیں گے 0 کے اب ہم نے اسی طریقے سے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی اس کے factor بن رہے ہے کہ نہیں بن رہے minus 19x plus کا 8x sum کریں گے تو minus 11x ہمارے پاس آ رہا ہے جب ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس minus 152 x square آ رہا اب ہم نے ان کے بنانے ایک گروپ بن گیا اب اس کا یہ والا sign plus کا اور اس کا بھی first sign کس کا plus کا second sign minus کا اس کا second sign کس کا minus کا اب ہم نے common کے لینا ہے plus اگر ہمیں sign change کرنا ہوتے تو ہم نے minus common لینا تھا 8x minus 152 is equal 0 اب x square minus 19x میں سے common آرہا ہے ہمارے پاس x reminder x minus 19 plus اب اس میں سے common آرہا ہے 8 reminder x minus 19 is equal 0 اب ان دونوں terms میں سے x minus 19 common reminder x plus 8 is equal 0 اب ہم ان کو بھی بہتہ ہی ادھر آر کریں گے ایدھر آر اب کیا ہو گا جی x minus 19 is equal 0 x plus 8 is equal 0 اب x minus 19 minus 19 دوسری طرح جائے گا تو plus x is equal 19 ہمارے پاس اس کا انسہ آئے گا اور یہ plus کا 8 جب دوسری طرف لے کے جائیں x is equal minus کا 8 اب ہم ان کا solution set لکھیں گے so solution set 19 اور minus کا 8 یہ ہمارے پاس اس کا answer آجے گا by factorization اب ہم اسی question کا question number 5 solve کرتے ہیں solve x plus 1 over x plus x over x plus 1 is equal 25 over 12 now ہم ہم دو fraction form کے درمیان میں plus کا sign ہے تو ہم کیا لیں گے lcm x plus into x plus 1 ہمیں پہلے quadratic equation بنانا نہیں ہے پھر بعد میں factorization کریں گے x into x plus 1 کو divide کریں x کے اوپر x x کے ساتھ cancel ہو جائے x plus 1 جو ہے x plus x into x plus 1 کو divide کریں x plus 1 کے ساتھ cancel x x x x x x x کیا ہو جائے گا multiply is equal 25 over 12 अब हम इनको बारी-बारी multiply भी कर सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं x plus 1 whole का square बारी-बारी multiply कर देते हैं जब x x के साथ multiply हुआ x square x जब 1 के साथ multiply हुआ x अब 1 की बारी 1 x के साथ multiply हुआ तो x 1 जब 1 के साथ multiply हुआ तो 1 plus x को x के साथ multiply किया x square over x को अब denote